السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر نو ماذا تحبو ان تکون بسم اللہ الرحمن الرحیم ماذا تحبو ان تکون احبا يحبو باب افعال سے ہے اس کا مطلب چاہنا کانا يقونو مطلب ہونا ماذا تحبو تم کیا چاہتے ہو ان تکونا کہ تم ہو جاؤ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا مطلب تم کیا بننا چاہتے ہو سأل المعلم التلامیذ مرتا فی الصف واحدا واحدا دیکھئے سمپل ایک دم سأل المعلم التلامیذ فعل فعل مفعول التلامیذ تلمیذ ان کی جمع ہے کہ استاذ نے پوچھا طلبہ سے مرتا ایک مرتبہ فی الصف درجے میں صف ان درجے کو بولتے ہیں واحدا واحدا ایک ایک سے ایک ایک سے سب سے پوچھا کہ پوچھا ماذا تحبو ان تکونا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو کہ تم ہو جاؤ اور تم کیا بننا چاہتے ہو وقالا اور استاذ نے یہ بھی کہا ان کو بچوں کو بتایا کہ کل واحد حرن ہر ایک آزاد ہے حرن آزاد کس چیز میں آزاد ہے فی جواب ہی اپنے جواب دینے میں کہ بلکل ایک دم بغیر ڈرے بتاؤ ایک دم ڈرنا نہیں ہے جو بھی بننا چاہتے ہو شرمارہ نہیں بلکل بھی ایک دم بتا دینا ہے ہر ایک آزاد ہے اپنے جواب میں فا تو لا یخف چاہیے کہ وہ نہ ڈرے ٹھیک ہے خافا یخافو تھا یہ لائے نہیں ہے تو یخافو کا علف یہ حضف ہو گیا ہے تو فا تو لا یخف چاہیے کہ وہ نہ ڈرے ولا یستحی اور نہ وہ شرمائے تو بلکل نہیں شرمانا اور بلکل بھی نہیں ڈرنا ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے احمد کہتا ہے وقالا احمد اور احمد نے کہا وقالا اصغرہ تلامیز سب سے چھوٹا تھا بیچارہ وقالا اور وہ تھا اصغرہ سب سے چھوٹا التلامیز تلابہ میں سے دیکھیں مضاف مضافی لے گی یہ ترقیب ہے اصغرہ تلامیز کالا کی خبر ہے اس لئے اصغرہ پہ زبر آ گیا ہے یعنی کالا احمد اصغرہ تلامیز یہ اصل جملہ ہے اور احمد تلامیز سب سے چھوٹا تھا کیا کہا اس نے انا اریدو ان اکون سائقا فی القطار انا میں اریدو ارادہ یریدو باب افعال سے ہے میں چاہتا ہوں ان اکون سائقا کہ میں ہو جاؤں ڈرائیور سائق ساق مطلب ہاکنا سائق ہاکنے والا اس کو بولتے ہیں ڈرائیور کہ میں ڈرائیور ہو جاؤں میں چاہتا ہوں کہ میں ڈرائیور ہو جاؤں یہ ترجمہ ببعض سمپل ہوا دوسرے الفاظ میں اب یہ کہ لیجئے میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں فی القطار ٹرین کا اب کا ترجمہ کریں گے فی کا یعنی ٹرین میں ڈرائیور بننا چاہتا ہوں میں ڈرائیور ٹرین کا ٹھیک ہے فا ارقبہ کیوں بھئی اس کا ریزن کیا ہے میں کیوں بننا چاہتا ہوں ڈرائیور فا تو ارقبہ دائیمن میں ہمیشہ جو ہے وہ سوار رہا کروں گا وہ اصافرہ اور سفر کیا کروں گا ایک دم فری میں سفر کیا کروں گا بچے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ڈرائیور فری میں وہ موج لیتا ہے اور فری میں وہ مجی کھاتا ہے وَأَتَنَزَّحَ تَنَزَّحَ تَنَزَّحُ سیر و تفریح کرنا اور میں سیر و تفریح کروں گا یہ فا کی وجہ سے آیا ہے ارقبہ اصافرہ اتنزحہ تو میں ہمیشہ سفر کروں گا سوار رہوں گا اور سیر و تفریح کروں گا گھوموں گا ٹھیک ہے احمد کی بات پوری ہوئی عبد الرحمن کا نمبر آیا وَقَلْ عَبْدُ الرَّحْمَان اور عبد الرحمن نے کہا اس کی بات کاٹی بھی جارے گی احمد کی کہہ رہا ہے عبد الرحمن اِنَّا سَائِقَ الْقِطَارِ فِي تَعَبٍ عَظِيمٍ کہ جو ٹرین کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ تو بڑی تھکن میں رہتا ہے تَعَب بولتا ہے تھکن عظیم بہت زیادہ وہ بہت زیادہ تھکن میں رہتا ہے وَحَرٍ اور گرمی میں رہتا ہے وَجَحِيمٍ اور تپیش میں رہتا ہے جہیم بھی اسی کو بولتا ہے تپیش کو ٹھیک ہے اور بڑی تپیش گرمی میں رہتا ہے وَلَاكِنْ لِي اُحِبُّ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر اپنی رائے دے رائے لیکن میں تو چاہتا ہوں اَنْ اَقُونَ کہ میں ہو جاؤں رُببانَن بولتا ہے مَلَّاح مَلَّاح بولتے ہیں جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے فِي بَآخِرَتِن بآخِرَة بولتا ہے جو دھویں والی جو کشتی ہوتی تھی تشتیاں کی طرح کی ہوتی ایک تو چپو والی ہوتی ہے ایک دھویں والی ہوتی ہے اسٹریم eks Never جسے بولتا ہے ٹھیک ہے اسٹریمر کہ میں اسٹریمر کا مَلَّاح مَلَّاح یعنی ناخدا بھی بولتے ہیں اس کو اچھے شوٹ دوں آپ نا خدا بھی کہہ لیجئے کہ میں اسٹیمر کا ملاح بننا چاہتا ہوں کشتی کا میں چلانے والا بننا چاہتا ہوں کشتی کا ملاح بننا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی اپنا ریزن بتا رہا ہے فاتو اسافر فی البحری تو میں سفر کروں دیکھیں یہ فاسافر ہونا چاہیے یہ اسافر غلط ہے آگے بھی دیکھیں وہ عزور یہ بھی غلط ہے لیکن وہ اشاہدہ یہ صحیح ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جیسے اوپر آدھے نا فارقبہ یہ سببیہ ہوتا ہے تو میں سفر کروں گا فی البحری سمندر میں بس اگر میں اس کا ڈرائیور بن گیا نا ملاح کا اس کا جہے اس کا یعنی باخرہ اسٹیمر کا اس کا ملاح بن گیا تو سمندر میں سفر کروں گا وَأَذُورُ الْبِلَادَ الْبَعِيدَةَ اور میں زیارت کروں گا دور دراز ممالک کی دور دراز شہروں کی زارہ زورو زیارت کرنا الْبِلَادَ الْبَعِيدَةَ دیکھئے محصول صفت ہے الْبِلَادَ یہ جمع مقصر ہے اس لئے وہ اس کی صفت واحد منس آئی ہے دور دراز شہروں کی میں زیارت کروں گا مجانا فری میں وَأُشَاهِدَةَ اور مُشَاهِدَةَ کروں گا عجائب الدنیا دنیا کی عجیب عجیب چیزوں کو میں دیکھوں گا وَقَالَ عِبْرَاہِمُ اور عِبْرَاہِم نے کہا عِبْرَاہِم نے ان دونوں کی بات کٹی عِبْرَاہِم کیا کہہ رہا ہے اَرْبَانُ وَبَاخِرَتُهُ فِي خَطَرِبْ مِنَ الْغَرَقِ وہ سوری عبد الرحبان کی بات کٹ رہا ہے عِبْرَاہِم کہ ارے نہیں نہیں اَرْبَانُ مَلَّاہ جو ہوتا ہے نا خدا جو ہوتا ہے نا خدا یعنی مَلَّاہ وَبَاخِرَتُهُ اور اس کی کشتی اس کا اسٹیمر فِي خَطَرِبْ وہ اقدم خطرے میں ہے کس چیز کے مِنَ الْغَرَقِ ٹھیک ہے مِنَ الْغَرَقِ ڈوبنے کے انہوں تو ہمیشہ ڈوبنے خطرہ رہتا ہے وَلَاکِن نئی اور لیکن میں میں کیا بننا چاہتا ہوں اپنے بارے میں بتا رہا ہے اُحِبُ أَنْ أَكُونَ طَبِیبًا میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں طبیب بولتے ہیں ڈاکٹر دیکھیں ڈاکٹر کے لئے دو آتے ہیں ایک تو طبیب اور ایک لوگ اد دکتور بولتے ہیں اد دکتور ڈاکٹر تو دیکھیں دونوں فرق ہے میڈیسن والا جو ہوگا اس کو تو طبیب ہی بولیں گے اور جو یہ پیش ڈی کر کے جو ڈاکٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے اد دکتور کا ورڈ ہوتا ہے تو جو پیش ڈی کیا ہو جس نے اس کو آپ اد دکتور کہیں گے اس کو طبیب نہیں کہیں گے تو طبیب یہ جو ہے یہ میڈیسن والا ڈاکٹر ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں فا تو اداویا میں علاج کروں گا دیکھیں یہاں بھی فا کے بعد جو فعل مزارے ہیں وہ منصوب ہے تو میں علاج کروں گا دعوی اداوی مداواتاں باب مفالس ہے تو میں علاج کروں گا الناسہ لوگوں کا و اداویا اور میں علاج کروں گا الفقراء بیچارے فقیروں کا مجاناں فری میں میں فری میں علاج کروں گا و اخدیمہ اور خدمت کروں گا الخلق مخلوق کی و احافظہ اور حفاظت کروں گا دھیان دوں گا علیہ صحتی اپنی صحت پر و اعیشہ اور میں جندگی گزاروں گا بی امن امان کے ساتھ و سلام اور سلامتی کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ میں جندگی گزاروں گا و اجابہو عبد الرحمن اجابہ جواب دینا دیکھیں اجابہ کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول آجاتا ہے ہوں مفعول ہے عبد الرحمن فائل ہے اور اس کو جواب دی عبد الرحمن نے و قالا اور کہا هذا لیسا بسحیح ارے یہ صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح لیسا تل باخرہ تو فی خطر فی حادث زمان کہ لیسا تل باخرہ کشتی نہیں ہے فی خطر خطرے میں فی حادث زمان اس زمانے میں کہ اس زمانے میں کشتی بلکل بھی خطرے میں نہیں ہے والبواخر بواخر اسی باخرہ تو ان کی جمع ہے اور کشتیاں اسٹیمرز تسافر دائما ہمیشہ سفر کرتے ہیں یعنی کشتیاں سفر کرتے ہیں ہمیشہ فی حدیل ایامی ان دنوں میں بے امن و سلام امن و سلامتی کے ساتھ سب سفر کرتے ہیں اور اس کے الٹا اس کے برخلاف جو ہے ارل اطباء میں دیکھتا ہوں ڈاکٹروں کو اطباء طبیب ان کی جمع ہے یہ جو طبیب آیا تھا اس کی جمع ہے میں دیکھتا ہوں ڈاکٹروں کو یمرزون وہ بیمار ہو جاتے ہیں ویموتون اور مر جاتے ہیں وقاطعہ ابراہیم قاطعہ بات کاٹنا وقاطعہ ابراہیم اور ابراہیم نے اس کی بات کاٹ دی وقال اور کہا اما سمیتا انباخرتن غرقت قبل یومین او سلاست ایام کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک کشتی انباخرتن کہ ایک کشتی غرقت ڈوب گئی تھی قبل یومین دو دنوں پہلے او یا سلاست ایام تین دنوں پہلے کہ دو یا تین دن پہلے ایک کشتی ڈوب گئی تم نے نہیں سنا ٹھیک ہے تو یہ ابراہیم نے اس کو جواب دیا تو آج کی ویڈیو بچی طرح ہی انشاءاللہ ہمارے ویڈیو بلتے ہیں ہمارے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ